السلام علیکم دوستو میرا نام ہے بہت آلام اور آپ دیکھ رہے ہیں جانی سٹوڈیو دوستو دنیا میں بہت سے خطرناک جانور موجود ہے عام طور پر لوگ شیئر چیتے اور بیڑیے کو خطرناک سمجھتے ہیں اور ایون کے بہادر سے بہادر بندہ بھی ان جنگلی جانوروں سے ڈرتا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں آج تک پیدا ہونے والے خوبناک ترین جانوروں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤن ڈاؤن سبسکرائب کرے جانی سٹوڈیو کو اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں انپرمیٹو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو سام کا نام سنتے ہی ہمارے رونٹے کڑے ہو جاتے ہیں یہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے اور اس کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ صرف جنگل یا ویران علاقوں میں نہیں بلکہ کئی دبا لوگوں کے گروں میں بھی آجاتا ہے دنیا میں جو سب سے بڑا سام موجود ہے وہ انکونڈا ہے اور اس کا سائز تیس پوٹس ہوتا ہے جو کہ بہت ہی ہیوچ مانا جاتا ہے لیکن آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ آج سے کئی کروڑ سال پہلے سنیک کا سائز انکونڈا سے بھی بڑا ہوتا تھا سننے میں تو یہ بات پیک لگتی ہے لیکن یہ برکل ریال ہے کچھ عرصہ پہلے سی ریسرچ کے دوران آرکیلو جس نے یہاں سٹھ سال پرانے سنیک کے پسل دریافت کیے تھے انہیں سمندر سے تقریبا تین پسل ملے تھے ان کا کہنا تھا کہ ان سنیک کا سائز تقریبا 42 شارعہ 60 پوٹ کے قریب تھا جو کہ آج کے انکونڈا سے بھی بہت زیادہ بڑا تھا اس کے علاوہ ریسرچرز کو سمال سنیک کے بھی پسل ملے جن کا سائز چھوٹے انکونڈا سے بھی کبھی زیادہ بڑا تھا ریسرچرز کا ماننا ہے کہ اس تیریپائنگ سی کریچر کا وزن 1.2 ٹن سے بھی زیادہ تھا آج سے پہلے دنیا میں ایسے ہیوی اور ہیوز نیک کبھی نہیں دیکھا گیا تھا اور نہ ہی اتنا بڑا اور ہیوی سنیک ایمیجن کیا جا سکتا ہے یہ سچ میں بہت ریپی تھا دوستو وائٹ چارک دنیا کے سب سے خطرناک ترین سیکری انیمل میں سے ایک ہے یہ صرف خطرناک ہی نہیں بلکہ اتنی خوبناک ہوتی ہے کہ اس سے دور سے دیکھ کر ہی کسی کے بھی ہوش اور جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا سائز بہت ہی بڑا ہوتا ہے اور اس کے بڑے بڑے دانت اس سے اور بھی سکیری بناتے ہیں لیکن آپ بلیب نہیں کریں گے کہ ہیسٹری میں پائے جانے والے شارک آج کی شارک سے بھی کئی زیادہ تیریفائنگ اور ٹرینجز ہوا کرتی تھی اور سی ای ارکیلوجسٹ کو ریسرس کے دوران پوٹاڈون پیملی سے تعلق رکھنے والی ایک وائٹ شارک کے پوسل ملے تھے ان کا کہنا تھا کہ یہ دنیا میں آج تک دیکھے جانے والی سب سے ہیوچ وائٹ شارک ہے اور اس کے سائز کے بارے میں سائنسدانوں کو اگزسٹو نہیں پتا لیکن اس کی باقی پارٹس کو دیکھ کر ان کا خیال ہے کہ اس شارک کا سائز پاؤنڈ درمیان ہوگا اس کے علاوہ اگر اس کی دانتوں کی بات کی جائے تو یہ عام شارک کے مقابلے میں توین گنہ زیادہ بڑے تھے ماہرین کے مطابق اس کریچر کے خوراق میں ڈولپین، سٹارٹل، سویل اور سیل وغیرہ شامل تھی سوچنے کی بات یہ ہے اگر یہ شارک ویل کو کہا سکتی ہے تو انسانوں کا کیا حال کر سکتی ہے یہ سچ میں کسی نیٹ پیرر سے کم نہیں تھا کورگونوز دوستو اگر ہیسٹری کی سب سے سکریسٹ انیمل کی بات کی جائے تو ان میں سے ڈینیسور کا نام ڈاپ اپ ڈی لیسٹ آتا ہے انیسوی صدی میں ارکیلوجس کو اپریقہ میں ریسرس کے دوران ایک ڈینیسور جیسے دکھائے جانے والے کریچر کی باقیات ملے تھے اس کے پوسل دیکھ کر ایسا لگتا تھا کیسے یہ کوئی ہیوڈ ڈینیسور سپی چیز تھی یہ جانور تقریباً دو سو پچاس کلوڑ سال پھانا ہے اٹارہ سو چینتر میں ایک بہت بڑے سینٹس رچٹ اوون نے اس سے کورگونوز کا نام دیا تھا کورگو کا مطلب کوئی بھی بڑی ٹریٹ فل چیز ہوتی ہے یہ انیمل بہت ہی سٹرنج تھا سینٹس کے مطابق اس کا وزن ایک ہلتی ان کے بارے میں بہت کم انفرمیشن موصول ہوئی ہے اس ڈینیسور کے دان تھی بہت ہی بڑے بڑے تھے اور یہ بڑے جانوروں کا ہی شکار کرتا تھا کچھ سینٹس کا خیال ہے کہ اس جانور کے جسم پر بال بھی موجود تھے لیکن کچھ کا کہنا تھا کہ یہ جانور ویداؤٹ پر تھا بارحال جو بھی ہو یہ بہت ٹریپائنگ تھا سارکو سوچس دوستو اب میں سے کچھ لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ دنیا کے سب سے بڑے کرکوڈائل کانا سالٹوارٹل کرکوڈائل ہے یہ زیادہ تر اپریقہ میں پائے جاتے ہیں ان کا سائز بیس سے چوبیس پٹ کے درمیان ہوتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہیسٹری میں ایسے کرکوڈائل بھی پائے جاتے تھے جن کے سائز تیس پٹ سے بھی زیادہ ہوتے تھے سننے میں تو یہ بات بہت ہی عجیب لگتی ہے لیکن یہ بلکل سچ ہے انیس سو چالیس میں ایسی آرکیلوجسٹ کی ایک ٹیم کو ریسرچ کے دوران ایک عجیب و غریب قسم کا فوسل ملا یہ پورا جانور تو نہیں تھا لیکن اس کے جسم کا بہت بڑا حصہ تھا کبھی زیادہ ریسرچ کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ انیسنٹ کرکوڈائل اس کرکوڈائل کی ریمیننگ تقریباً ایک سو تیرہ کروڑ سال پرانی تھی پھر انیس سو چون سٹھ میں انہیں ایک اور کرکوڈائل کی کمپڈی ملی جب انہوں نے اس پر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ اسی کرکوڈائل کا حصہ تھا جو انہوں نے اٹھارہ سال پہلے ڈسکور کیا تھا پھر سن دوہزار تک ریسرچرز کو اس کی باقیات ملتے رہے سہندانوں کے مطابق یہ ایک سٹری کا سب سے بڑا کرکوڈائل اس کے موں میں ٹوٹل ستر دانتے اور اب بلیب نہیں کریں گے کہ سینٹنس کا مہنہ ہے کہ یہ کرکوڈائل بڑے بڑے جانوروں جیسے کہ ڈینسورز وغیرہ کا شکار کرتا تھا اس کرکوڈائل کا سیز بہت ہی یوچ تھا اور اس کی عمر ایک سو سال سے بھی زیادہ تھی یہ سچ میں بہت سکیری ہے لیو پلیو روڈر دوستو زمین کی طرح سمندر میں بھی اللہ تعالی نے موجھ سی محلوق پیدا کی ہے ان میں سے کچھ جانور بہت ہی خوبصورت ہے اور جبکہ کچھ بہت زیادہ خطرناک اور سکیری ہوتے ہیں یہ جو جانور آپ دیکھ رہے یہ بھی انہی میں سے ایک ہے پہلی نظر میں اس سے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ ڈینسورز پیچھی سے جن کا تعلق سمندر سے ہو لیکن ایسا نہیں ہے یہ جانور 164 سال پرانا ہے 1873 میں مورین آرکیلوجیس نے سمندر کی تیز سے اس عجیب و غریب کریچر کی پسل دریاب کیے تھے یہ ایک مورین ریپٹائل ہے جو کہ بہت ہی ہیوچ تھا اس کا سائز 20 پٹ ہے اور عام ریپٹائل کے مقابلے میں اس کے اندازے کے مطابق اس کا وزن 150 ٹن کے قریب تھا اس کے علاوہ اس کے دان بھی بہت ہی بڑے بڑے ہیں جو اس کی بہت ہی تیری پینگ لگتے ہیں اس سے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنے دور کا ایک بہت ہی خدرناک اور خوبناک دیکھنے والا جانور تھا اس کے جبلوں کا سائز تقریباً 10 پٹ کے قریب تھا اور اس کا پر تقریباً 13 پٹ لمبا ہوگا اس ٹرینچ کریچر کو یورپین سی میں دریاب کیا گیا تھا اور ماہیرین کا کہنا ہے کہ اس پانی کی مخلوق ہوگی یہ جانور واقعی میں بہت خوبناک تھا دوستو آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حسنہ بزائی ضرور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ